رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم نظم کریں گے آزادی کا اہد آپ دیکھیں چودہ اغسط کو پاکستان آزاد ہوا یہ نظم اس کے بارے میں ہے دل کی بات زبان پر لائیں شاید نے بہت اچھی نظم لکھی ہے تو آج ہم میں بھی آپ سے دل کی بات کروں گی خوشوں کا توفان اٹھائیں اکثر آزادی والے دن جو ہے وہ آتش بازی ہوتی ہے آج کے دن آزاد ہوئے ہم ہم چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوئے تھے اور اس کی یاد منائیں تو ہم اکثر دھنیاں لگا کر اور ترانے گا کر اس کی آزادی کا دن مناتے ہیں ملکی شان بڑھائیں گے ہم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے ملکی شان بڑھا رہے ہیں ملکی بات بنائیں گے ہم ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا ہے عالم میں بہت اونٹے رتوے پہ ہے کوشش ہمت اور محنت سے ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کیا واقعی ہم کوشش ہمت اور محنت کرتے ہیں دنیا پر چھا جائیں گے ہم ہم کیا واقعی دنیا پر چھائے ہوئے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے چلیں میں آپ کو شاعر کی زبان میں بتاتی ہوں ابھی تک پہنچ سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی دن آ جاتا ہے آزادی کا آزادی نہیں آتی قائدہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سر مسلمان ہیں ہم سندھی یا پتھان یا پنجابی نہیں ہیں لیکن آج ہم اس سے زیادہ قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی قدمت کرنی چاہیے ہم بردیانت ہیں اور ہم قرآن قائدہ صاحب نے کہا قرآن جید رحمائی کے لیے ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں تو آئے آج ایک نیا طرح سے اہد کرتے ہیں میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے خوشحال پاکستان کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں غریب ملک ہیں اور ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک لاکھ کا مقروض ہے تو اس سے ہم یہ کر سکتے کہ اپنی ملک کی مسنوعات کو فروغ دیا جائے دیسی مشروع باپ کو فروغ دیں توانا ہی بچائیں شادی بیعہ سے لے کر قومی تقریبات پر روشنی کا اصراف نہ کریں گریلو گیس بھی کم استعمال کریں ہر جگہ سے توا نئی محفوظ کریں پیٹرول بچائیں سگنل پر رکھیں تو گاڑی بند کر دیں پیدل جننے کی عادت ڈالیں اگر تھوڑی دور چاہنا ہے گاڑی کے بغیر چلیں زیادہ سے زیادہ درخت ہو گائیں اس سے درجہ رلک بھی کم ہوگا بارشیں زیادہ ہوگی محول اچھا ہوگا بجدی کم پرچ ہوگی مالدہ لوگ کرزے حسنہ دیں ایک تو اس کا ثواب دست بنا صدقے سے زیادہ ہے دوسرا اللہ برکت دے گا پھر زکاة کے پیسوں سے لوگوں کو اپنے پون پر کھڑا ہونے میں مدد کریں بیرون ملک رہنے والے لوگ بینک کے ذریعے رکومات کریں دیانتداری اپنا شعار بنا لیں وقت ایک امانت ہے سرکاری یا نیجی کہاں بھی آپ کام کرتے ہیں دیانی تاری سے کریں ہرتال کے کلچر کا خاتمہ نہ ٹیچر نہ سٹوڈجرنٹ کوئی بھی ہرتال نہ کریں سائیکل کی سواری کی عادت ڈالیں ایک تو اس سے پیٹرول کی بجد صحت کی صحت اور تفریح کے لیے پاک جائیں بجد کی عادت ڈالیں باہر کھانا نہ کھائیں پیسے سادگی اپنائیں پیسے کا زیانہ کریں اور ہمیشہ ڈسٹ بین کا استعمال کریں صفائی کی عادت اپنائیں تو پیارے بچوں یہ ہے میرا اور آپ کا آج آزادی کے دن کا اہد حروف جوڑیں اور پڑھیں یہ حروف کے ہجے لکھے ہیں ان کو جوڑ کر لکھیں اور پھر پڑھیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں میرا خیال ہے اب تک تو آپ کو یہ فر فر آنے چاہیے فوراں سے لکھ لیں ہم بہت دفعہ پریکٹس کر چکے ہیں بات زبان آزادیت اہد ملک شان اور بات اب آپ کے سامنے یہ کچھ سوال ہے آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں پیارے بچوں نظر میں قسطین کی یاد منا رہے ہیں ہم چودہ دست کی یاد منا رہے ہیں لیکن اب ہم نے خالی باتوں سے یاد نہیں منانی عملا یاد منانی ہے کیونکہ آج کے دن ہم آزاد ہوئے تھے آزاد قومیں آزاد لوگ اپنے مقاصد کا تعیون خود کرتی ہیں اہد کرنا کسے کہتے ہیں اہد کرنا وعدہ کرنا کہتے ہیں اور یہ میں آپ اور ہم سب اللہ کے سامنے اہد کر رہے ہیں ہم دنیا میں کس طرح پاکستان کی شان بڑھائیں اگر ہمارا پاکستان کرزوں سے آزاد ہو جائے گا تو ملکی شان بڑھائے گی مصریں مکمل کریں یہ آدھے آدھے مصریں ان کو مکمل کریں آپ نظر میں پڑھ چکے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں دوبارہ سے اپنی بک کھولیں اور دیکھیں آپ نے ان مصروں کو کہاں پہ پڑھا تھا ملکی بات بنائیں گے ہم آج کے دن آزاد ہوئے ہم آؤ اس کی یاد منائیں تو یہ الفاظ کو مجزاد سے ملائیں سیدھے ہاتھ الفاظ ہیں الٹے ہاتھ مجزاد ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں ان کو ملا کر پھر دیکھیں تو پیارے بچو ہم نے جو اہد کیا ہے انشاءاللہ ہم نے عملن اس اہد کو پورا کرنا ہے تب ہی ہم پاکستان کی شان بڑھا سکتے ہیں یہ الفاظ اور مجزاد ملائے ہیں اب اس کے بعد یہ ارکان ملائیے اور پڑھئے یہ ارکان ہیں آپ نے ان کو ملا کر الفاظ کی شکل میں دینا ہے اور ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں اپنی کاپی پہ ان کو لکھیں اور ان کو پڑھیں اور یاد کریں اور آج سے ارادہ کریں خوشیوں بڑھائیں ہمت مہنہ دنیا کی آپ جو کچھ کر سکتے ہیں جتنا ان کاموں میں کر سکتے ہیں آپ کریں گے اپنے ماں باپ کو بات سمجھائیں گے اپنے محلے والوں کو اس طرح ہم انشاءاللہ اچھا پاکستان بنائیں گے